موسیقی عمر کی سو بہارے دیکھنے والی خاتون کا تعلق بھارت کے شہر ممبئی سے ہے ان کی کہانی سوشل میڈیا کے ایک پیچ پر شیئر ہوئی اور اس کے بعد تیزی سے وائرل ہو گئی اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے اس خاتون کا کہنا تھا کہ حال ہی میں دس جنوری دوہزار اکیس کو انہوں نے اپنی عمر کی سینسری مکمل کی اور سالگیرہ منائی اپنی سو سارا زندگی میں انہوں نے دو بڑی بابائیں ایک جنگ حظیم اور برسغیر کی تقسیم دیکھی مگر ان سب کے باوجود گزرتے وقت ان کو مزید طاقت دی ہے وہ اپنے اندر بہت طاقت اور کچھ کر گزرنے کی قوت محسوس کر رہی ہیں اپنی زندگی کی یادوں کو زندہ کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی یاد آش میں انہوں نے سب تیس کا سال معاشق قصات بازاری کا سال تھا جس کے سبب وہ پیسے پیسے کو موتاج ہو گئی تھی اور ان کو گیارہ سال کی عمر میں مجبوراً تعلیم بھی تر کر دینی پڑی تھی اور ان آلات کے سبب انہوں نے مجبوراً زندگی کی یونیورسٹی سے عملی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز انتہائی کم عمری میں ہی کر دیا تھا جہاں سے انہوں نے آٹھ ماہ تک ایک نائی سے ہیر ڈریسنگ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جب چودہ سال کی عمر میں اپنی والدہ سے سالون کھولنے کی خواہش کا اضار کیا تو ان کی والدہ نے اس وقت اپنے زیورات بیچ کر ان کو سالون کھلوا کر دیا تھا جس کا نام انہوں نے رے رکھا عریب قریب کے لوگوں نے ان کی کم عمری پر سوال اٹھایا تو ان کی والدہ نے سب کم ہوئیے کہ اکر بن کروا دیا کہ میری بیٹی ایک شما ہے اور مجھے اس پر یقین ہے ماں کے اسے یقین کی بدورت وہ پچاس کی دہائی میں مہینے میں ایک سو پچاس سے دو سو روپے تک کما لیتی تھی اس وقت بھی ان کے رشتے کے طرف گار لوگوں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس وجہ سے رشتے کے لئے ان کے پاس انکار ہی ہوتا تھا اپنے ماں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ان کا ہی کہنا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے اور ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت محسوس ہی نہ ہوتی تھی ہم ساتھ کھانا بناتے ساتھ وقت کرتے اور خوش رہتے تھے مگر انیس سو ستر میں والدہ کے انتخال کے بعد وہ تنہا رہ گئیں لیکن انہوں نے اپنے سلون چلانے کا کام جاری رکھا مگر ساٹھ سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا اور سلون فروخت کر دیا مگر یہ ریٹائرمنٹ صرف سلون سے ریٹائرمنٹ نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے شیئر مارکٹ کے مطالق پڑھنا شروع کیا اور بانڈ کی خرید و فروخت شروع کر دی اس کے سبب ان کے ذرائع عام دن جاری ہے وہ 86 سالوں سے گھر میں زندگی غیام تنہاں گزار رہی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ سوالے سے کسی قسم کی بوریت بھی محسوس نہیں کرتی بلکہ ان کے لئے اپنی کمپنی بہت انجوائیمنٹ کا سبب ہوتی ہے وہ اب بھی خود کو سورہ ساہاں لڑکی کی طرح چاہ کو چوبن سمجھتی ہیں اور تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں فارغ وقت میں کمپیوٹر میں گیم کھیلتی ہیں اور خوش رہتی ہیں اس ماہ جنوری کی دست تاریخ کو ان کے دوستوں نے ان کی سالگرہ کی سنچری منائی جس میں انہوں نے خوب انجوائی کیا سالگرہ کی تقریب رات گہے تک جاری رہی ان کی سالگرہ کے حوالے سے ایک یادگار پہلو یہ بھی تھا کہ ان کو اس دن ملکہ ایلزبت نے بھی کارڈ بیج کروش کیا جس کے حوالے سے ان کا اکینا تھا کہ میں نے سنچری بنانے میں ملکہ ایلزبت کو شکست دے دی اور اس سے پہلے سو سال مکمل کر لیے ان خاتون کی ایک آنی سوشل میڈیا پر سامنے آتے ہی وائرل ہو گئی ان لوگوں نے ان کے حوصلے اور طرز زندگی کی بہت تاریخ کی اور کچھ لوگوں نے تو ملکہ ایلزبت کے مقابلے پر ان کو ملکہ ایلزبت کے خطاب سے بھی نواز دیا